پاکستان سوپر لیگ میں آج کھیلے جانے والے میش ملتان سلطانز نے کوئٹا گلیڈیوٹرز کو اناسی سے شکست دے کر پوائنٹ سٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی نیشنل سٹوڈیوم کراچی میں کوئٹا گلیڈیوٹرز نے ٹاس چیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا ملتان سلطانز نے مقررہ بیس اوورز میں ایک سو پچاسی رنس بنائی کپتان محمد رزوان انہتر اور جانسن چارلس تریپن رنس بنا کر نمائی رہے ان کے علاوہ اسمان خان نے اکیس اور افتخار احمد نے بیس رنس بنایا کوئٹا گلیڈیوٹرز کی جانب سے فاسٹ بولر محمد عمر نے دو محمد وسیم اور سپینر عبرار احمد نے ایک ایک شکار کیا حدف کے تاقب میں کوئٹا گلیڈیوٹرز کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام رہی اور پوری ٹیم ایک سو چھے رنس پر آؤٹ ہو گئی عمر یوسف سینتیس رنس بنا کر ٹاپ سکورر رہے جبکہ دیگر بلے باز خاطر خواہ کار کردگی دکھانے میں ناکام رہے ملتان سلطانس کی جانب سے عسام امیر اور ڈیوڈ ولی نے تین تین وقتیں حاصل کی جبکہ عباس آفریدی نے دو بلے بازوں کو آؤٹ کیا اس فتح کے ساتھ ہی ملتان سلطانس پوائنٹ سٹیبل پر پہلی پوزیشن پر آگئی ایونٹ کے پلے آف مرحلے کا آغاز جمعرات سے ہوگا ملتان اور پشاور کوالیفار کھیلیں گے جبکہ کوئٹا گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونیٹڈ الیمنیٹر میں مدے مقابل ہوں گے